ایک مالک ہے اور وہ مالک اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ تُو ہر روز مجھے ایک لیٹر دودھ گرم کر کے پلائے گا یہ تیری ڈیوٹی ہے تو نوکر روز ایک لیٹر دودھ پلاتا تھا کچھ دن بعد نوکر جو ہے اس دودھ میں سے پاؤ لیٹر دودھ خود پی جاتا تھا اور باقی دودھ میں پانی ملا کے مالک کو پلاتا تھا پھر کوئی مالک سے شکایت کرتا ہے کہ صاحب یہ جو نوکر آپ نے رکھا ہے یہ دودھ میں گربڑ کرتا ہے تو مالک نے کہا اچھا ایسا ہے کیا اور اس نے نوکر کی نگرانی کے لیے ایک اور نوکر رکھا اب دو نوکر ہو گئے تو دونوں نوکروں نے پاؤ پاؤ لیٹر دودھ خود پینا شروع کیا اور باقی دودھ میں وہ پانی ملا کے مالک کو پلاتا تھا کچھ دن بعد پھر مالک کو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کی دو نوکر جو ہیں وہ دودھ میں پانی ملا کے پلاتا تھا تو اس نے کہا اچھا ایسا ہے تو اس نے ایک اور نوکر رکھا بولا تین دونوں پہ نگرانی رکھو اب تین نوکر ہو گئے تو تینوں پاو پاو لیٹر دودھ پیتے تھے مالک کو پاو لیٹر دودھ میں پانی ملا کے پلاتے تھے مالک کی تبیت بھی زوری کمزور ہونے لگی تھوڑا دھیک ہو گیا وہ پھر کسی نے کہا کہ آپ کا سواس بڑا گربڑ ہو گیا آپ تو بہت کمزور ہوتے جا رہے ہیں یہ نوکر آپ کے بڑا گربڑ کر رہے ہیں اس نے ایک اور نوکر رکھا بولا ان تینوں پہ نگرانی رکھو کہ ایسا نہ ہو اب جب چار نوکر رکھ لیے تو دودھ تو ایک ہی لیٹر تھا تھوڑے دن ٹھیک ملا پھر چاروں نوکر مل گئے اور دودھ پینے لگ گئے اب مالک کو کیا پلائے تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب مالک سو جاتا تھا تو جو دودھ پہ تھوڑی ملائی جمتی ہے نا اوپر وہ ملائی لے کے مالک کی موش پہ لگا دیتے تھے صبح مالک اٹھ کے کہتے کہ بڑی بھوک لگ رہی ہے تم لوگ نے رات کو دودھ نہیں پلایا تو وہ کہتے نہیں نہیں مالک پلایا آپ کا حاجمہ خراب ہے آپ کی طبیت ٹھیک نہیں وہ کہتا کیوں کیسے اور پھر وہ مالک کو آئے نہ دکھا کہتے یہ دیکھیں صاحب ابھی بھی پروف ہے کونسا پروف ہے آپ کے موچ پہ دیکھئے ملائی جمیری ہے تو اب مجھے بتائیے دوستوں کہ یہ کہانی ہے یا حقیقت حقیقت ہے تو اس میں مالک کون ہے اور نوکر کون ہے ہاں آپ بتائیے اس میں مالک جو ہے جنتا ہے اور نوکر جو ہے وہ سرکار ہے آہاں بلکل صحیح پہجانا آپ لوگ نے بھی یہ بات پہجان لی تھی دوستوں اب مجھے بتائیے کہ یہ جو بڑے بڑے گھوٹالے ہوتے ہیں دیش میں اور جو پیسہ لوٹا جاتا ہے وہ کس کا پیسہ جاتا ہے ہاں ہاں آپ بتائیے سرکار کا سرکار کا پیسہ جاتا ہے لیکن سرکار کے پاس یہ جو پیسہ آتا ہے وہ آتا کہاں سے ہاں ہاں پتائیے ٹاکسز بلکل صحیح ٹاکسز اچھا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ٹاکس نہیں بڑھتے سرا سامال کے جواب دیجے گا انکم ٹاکس دیبارٹمنٹ دیکھ رہا ہے یو شو بتائیے آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو ٹاکس نہیں بڑھتے تو کئی لوگ ہیں یہاں پر موسیقی